السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ہند کو ایکسیجن کی آمد ایسا با اڑ کر ساتھ لا مٹی مدینہ کی کہ آج میرے وطن کو شفا کی بہت ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند کی جانب سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہم پر برسی ہے اور جہالت کے اندھیرے میں بھٹکا ہوا ہندوستان جو ایکسیجن کے لیے تڑپ رہا تھا جہاں تمام لوگ وائرس کے مار سے تین ملا اٹھے تھے اور ایکسیجن کی کمی کی وجہ سے سینکڑوں لوگ روزانہ موت کے موں میں چلے جا رہے تھے ان پر مدینے سے رحمت برسی ہے اور ہندوستان کو سعودی عرب کی جانب سے 80 میٹر ٹن ایکسیجن موصول ہوئی ہے یہ گستاخی رسول صامی نرسنگانند اور دیگر فرعہ پرست لوگوں کے مو پر تمانچہ ہے جو مسلسل شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف بولنے والے آج چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج ہر طرف مسلم تنظیمیں اور ادارے اس نازک وقت میں ہندوستانیوں کو سنوالے ہوئے ہیں اور لوگوں میں مفت ایکسیجن سیلنڈر باٹ رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے پدرسوں کو کرونا سنٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے کئی جگہ ہندو لوگ اپنے رشتے داروں یہاں تک کے ماں باپ کی لاشوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں وہاں بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انہیں شمشان گھاٹ پہنچا رہے ہیں ہندوستان کے آسمان پر منڈا رہی ہے اور لوگ خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے میں آج ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے غلام ہندوستان میں لوگوں کی جانوں کو بچانے نکل پڑے ہیں مدینے سے آنے والی ایکسیجن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے میں آج ہندوستانی سانس لیں گے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے آسمان میں کالی گھٹا چھائی ہے اس ملک میں ایک وبا آئی ہے اب راحت کی سانس لیجئے سناہ مدینے سے دوا آئی ہے ناظرین آپ کو یہ خبر کیسی لگے آپ کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ